موسیقی موسیقی اسلام علیکم دستو ارتقل غازی سیزن 3 کی اپیسوڈ 44 میں آپ کو دکھا جائے گا پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا سادتین نے اپنے سپائیوں کو جندار کے سامنے کھڑا کر دیا تھا اس اپیسوڈ میں جندار کی طبیعت خراب ہو جاتی اور وہ گر جاتا ہے سب لوگ یہ دیکھ کر چونگ جاتے ہیں اور اسلحان کو کہتا ہے اب صرف تم رہ گئی ہو بیٹی ہمارا خون بہا کر ان کو جانے مت دینا اتنے میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے اسلحان اور علیار بہت زیادہ رونے لگتے ہیں ارترل حکیمرتوک کو کہتا ہے آپ ان کو چیک کرو حکیمرتوک فوراں چیک کرنے لگتا ہے حکیمرتوک چیک کرنے کے بعد کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے جندار صاحب فوت ہو گئے ہیں یہ سن کر اورال سخت غصے میں آ جاتا ہے اور علیار پر حملہ کر دیتا ہے لیکن ترکت اور دوانوں سے پکڑ لیتے ہیں اورال کہتا ہے تم لوگ اپنے انجام پر ضرور پہنچو گے میں تم دونوں کو مار دوں گا سادتین ارترل کو کہتا ہے میں نے کہا تھا اس کی ایک بڑی قیمت چکانی پڑے گی اور وہ قیمت اب آ گئی ہے پھر اسلحان ارترل کا گریبان پکڑ کر کہتی ہے قاتل تم نے مارا ہے میرے بابا کو میں قسم کھاتی ہوں کہ میں بدلہ لوں گی پھر سادتین اسلحان کو پکڑ کر ایک طرف لے جاتا ہے اور اسے خموش کروانے کی کوشش کرتا ہے اسلحان اسے آستہ سے کہتی ہے امیر سادتین اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کی دولن بنوں تو یہ سزا رکوا دیں میرا بھائی زندہ قبیلے میں واپس آنا چاہیے اگر میرا بھائی مر گیا تو میں بھی آپ کے لیے مر جاؤں گی یہ سن کر سادتین کا ذہن تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ سٹیج پر کھڑا ہو کر کہتا ہے بہت ہو گیا رک جاؤ پھر وہ قاضی کو کہتا ہے قاضی حضرت میں چاہتا ہوں کہ یہ سزا جندار کے جنازے تک روک دی جائے یہ میرے حق میں عالت ہے اس غم میں سزا دینا مناسب نہیں ہے کچھ دیر سوچنے کے بعد قاضی کہتا ہے میں یہ سزا ملتبی کرتا ہوں یہ سزا جندار کے جنازے کے بعد دی جائے گی ارترل صاحب تب تک آپ اس قیدی کو اپنے مہمان خانے میں رکھیں گے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہوگی ارترل ترگت کو کہتا ہے اس کو اندر لے جاؤ پھر ترگت اور دوان پکڑ گاروں سے اندر لے جاتے ہیں پھر سادتین ارترل کو کہتا ہے ہم جندار صاحب کی لاش ان کے قبیلے لے کر جائیں گے آپ اس کا انتظام کرو ارترل دندار کو انتظام کرنے کا اشارہ کرتا ہے اور پھر اندر چلا جاتا ہے اندر ارال کو زنزیروں سے باندھ کر سپائی باعث چلے جاتے ہیں ارال زور زور سے روتا ہے اور کہتا ہے یہ میل تمہاری قبر بنے گا ارترل ارترل بھی باہر پہنچ گیا تھا اور حکیم کو کہتا ہے یہ اچھا نہیں ہوا ارتوگ بھائی حکیم ارتوگ کہتا ہے اب جاویدار قبیلے والے ہمارے اوپر اور بھی زیادہ غصے میں آ جائیں گے ہائمہ خاتون کہتی ہے ان کا سردار فوت ہو گیا ہے اب مستقبل نئے سردار پر منصر کرتا ہے ارترل کہتا ہے پہلے ہم ارال کی سزا کو مکمل کریں گے ورنہ کوپک اور ارال جندار کی موت کا ہمارے سے حساب لیں گے ابا کا بدلہ لے لیا ہے میں بہت خوش ہوں ارترل کہتا ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوا ایلینا آپ وصولیت سے مطاعت رہنا پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ لسکارس کے ساتھ کیا کرتا ہے اتنے میں وصولیت بھی آ جاتا ہے پھر ہیلینا اس کے ساتھ چلی جاتی ہے باہر جندار صاحب کی لاش لے کر جانے کے لیے ایک گوڑا گاڑی کا انتظام کر لیا جاتا ہے اتنے میں ارترل بھی اندر سے آ جاتا ہے اور علیار سے افسوس کرتا ہے علیار اس کا شکریہ دا کرتا ہے اس کے بعد جندار کی لاش کو گوڑا گاڑی میں ڈال دیا جاتا ہے اور جاویدار قبیلے کے سب لوگ اس کے پیچھے روانہ ہو جاتے ہیں ان کے جانے کے پاس صددین ارترل کو کہتا ہے تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تمہارا انصاف کتنا سنجید ہو سکتا ہے تم نے ان کے قبیلے کو بری طرح سے متاثر کر دیا ہے ارترل کہتا ہے میں نے اس کینسر کو ختم کیا ہے جو تر قبیلوں کے اعتاد کو خراب کر رہا تھا صددین کہتا ہے اتنے زیادہ دشمن بنا کر تم سکون کیسے حاصل کرو گے ارترل ارترل کہتا ہے ان کے لیے کوئی ڈار نہیں ہوتا جو اللہ کی حفاظت میں ہوں وہ ہمیشہ ہی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نہ ہی دشمن اور نہ ہی غدار ہمیں تباہ کر سکتے ہیں پھر صددین اپنے سپائیوں کو لے کر جاویدار قبیلے کی طرف چلا جاتا ہے اندر ارال زور زور سے ارترل کو آوازیں دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اگر تم میں حسلہ ہے تو میرے سامنے آو ارترل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور تر قبیل کو کہتا ہے دروازہ کھلو پھر اندر آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے ارال کہتا ہے میرے ہاتھ کھولو پھر دیکھتے ہیں یا تم مجھے مار دوگے یا میں تمہیں مار دوں گا ارترل کہتا ہے میں تمہارا ویسے بھی کل سر اتارنے والا ہوں اب تم میرے قیدی ہو اور تمہیں حفاظت میں رکھنا میری ذمہ داری ہے تم صرف جندار صاحب کی وجہ سے زندہ ہو ارال کہتا ہے اپنے گندے موہ سے میرے بابا کا نام مت لو میرے ہاتھ کھولو پھر دیکھتے ہیں کون کس کا سر اتارتا ہے ارترل کہتا ہے جندار صاحب کے دفن ہونے کے بعد تمہارے قبیلے کا نیا سردار منتخب ہو جائے گا اور نیا سردار علیار بنے گا اور وہ جویدار قبیلے کی عزت کو دوبارہ بحال کر دے گا ارال کہتا ہے میں ایسا نہیں ہونے دوں گا تم یا علیار ایسا کرنے کے قابل نہیں رہو گے ارترل کہتا ہے یہ اللہ ہے جو ہمیں قابل بناتا ہے اب تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو یہ کہ اگر ارترل وہاں سے جانے لگتا ہے ارال کہتا ہے اللہ تم پر نعذاب نازد کرے گا تمہارا خاندان ختم ہو جائے گا اور تمہارا نام مٹ جائے گا ارترل آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف جندار کی لاش کو قبیلے میں پہنچا دیا گیا تھا قبیلے میں عام لوگ بھی موجود تھے ساددین صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میرے حاکمِ آلہ نے کئی سالوں تک اس قبیلے کی حفاظت کی ہے اور ہر کسی کے ساتھ انصاف کیا ہے آپ کی طرح مجھے بھی ان کی موت کا بہت زیادہ دکھ ہے پھر علیار صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میرے بابا اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں اب ہمیں بابا کے بتائے ہوئے پاک راستے پر چلنا ہوگا کل فجر کی نماز کے بعد ان کی نمازیں جنازہ ادا کی جائے گی جب تک نیا سردار متخب نہیں ہو جاتا تب تک کوئی بھی مسئلہ ہو آپ لوگ میرے پاس آ سکتے ہیں دوسری طرف ہیمہ خاتون ارترول کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں اور آل کی آواز پورے میل میں گونج رہی ہے میں پرداش نہیں کر سکتی آرترول کہتا ہے حتا کے بدترین قاتل بھی اپنے گناہوں پر پشتاتے ہیں جب ان کی موت قریب ہوتی ہے ایسے ہی جو جو اورال کی موت قریب آ رہی ہے اس کا پشتاوہ بڑھتا جا رہا ہے ہیمہ خاتون کہتی ہے جندار صاحب کی موت کے بعد اس نے اپنی پرداش کھو دی ہے آخر کار وہ بھی انسان ہے اس کی بیوی ماں بننے والی ہے اور وہ خود بھی مرنے والا ہے یہ آسان نہیں ہوتا ہماری یہ روایت ہے کہ گرے ہوئے پر ریم کرو اورال کو اس کے گناہوں کی ضرور سزا ملے گی لیکن اب ریم کا وقت ہے آرترول کہتا ہے میں بھی یہی سوچ رہا تھا والدہ دوسری طرف کاراجیسر میں وصولیس کہتا ہے اگر اورال مر گیا تو آرترول اور زیادہ طاقتوار ہو جائے گا پیتروس کہتا ہے ہم دونوں قبیلوں کو لڑانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن جندار کی موت کے بعد اب آرترول علیار کے ساتھ اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہے وصولیس کہتا ہے وہ دونوں متحد ہو جائیں گے پھر تمام ترک قبیلے بھی ان کے جندے کے نیچے متحد ہو جائیں گے مجھے ان کو روکنا ہوگا اتنے میں ایک سپائی آ کر کہتا ہے شنشاہ کی طرف سے ایک خط آیا ہے کمارڈر وصولیس وصولیس خط پڑھنے کے بعد مسکراتا ہے اور اسے میز پر پھینک دیتا ہے دوسری طرف ارترول ترگت کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اپنے ساتھ سپائی لو ترگت تم لوگ اورال کو اس کے قبیلے میں لے کر جاؤ گے میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی آخری رات اپنے قبیلے میں گزارے اس کے حفاظت کے ذمہ دار تم ہوگے ترگت ترگت کہتا ہے جیسا آپ کا حکم سردار دوسری طرف وصولیس کہتا ہے شنشاہ نے مجھے گورنل بنا دیا ہے پیتروس کہتا ہے یہی تو آپ چاہتے تھے وصولیس کہتا ہے نہیں میں اصل میں یہ چاہتا ہوں ترکو کو اپنی زمینوں سے بھگا دوں لیکن ہمارا شنشاہ چاہتا ہے امن کو خراب نہ کیا جائے لانت ہو اس بزدل پر اتنے میں ایک سپائی اندر آ کر کہتا ہے ہیلینہ آپ سے ملنا چاہتی ہے وصولیس کہتا ہے بیجو اسے پیتروس ایک کرسی کے پیچھے چھپ جاتا ہے تاکہ ہیلینہ اسے دیکھ نہ سکے اس کے بعد ہیلینہ اندر آتی ہے اور وصولیس اسے بتاتا ہے شنشاہ نے مجھے نیا گورنل بنا دیا ہے یہ سن کر ہیلینہ اس کے سامنے جوکر کہتی ہے خدا ہمارے شنشاہ کو محفوظ رکھے میں آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہوں وصولیس کہتا ہے ہو سکتا ہے تم اپنے بابا کا غم پورا ہونے کے بعد یہاں سے چلی جاؤ لیکن میں چاہتا ہوں تم یہاں سے نہ جاؤ ہیلینہ کہتی ہے یہ میرے بابا کی وسیعت تھی کہ میں یہاں رہوں اور ان کی یادوں کو زندہ رکھوں مجھے بتاؤ کہ آپ نے اس قدار دسکارس کے ساتھ کیا کیا ہے وصولیس کہتا ہے میں اس کی مدد سے اس قلعے میں موجود فتنے کو ختم کروں گا ہیلینہ کہتی ہے میں اس کے بارے میں ہر اقدام سے اگار رہنا چاہتی ہوں وصولیس کہتا ہے میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا ہیلینہ تم پریشان مت ہو پھر ہیلینہ وہاں سے چلی جاتی ہے پیترس دوبارہ باہر نکل آتا ہے اور وصولیس کہتا ہے ایک آدمی ہے جو ارترول اور الیار دونوں کو قتل کر سکتا ہے اور وہ ہے اورال پیترس کہتا ہے آپ اس کو سزا سے کیسے بچائیں گے جناب وصولیس کہتا ہے میں نہیں تم بچاؤ گے اس کو اور یہ تم ہیلینہ کے بیان کی مدد سے کرو گے دوسری طرف ارترول کہتا ہے سادتین مجھ پر وسے کی وجہ سے کسی اور کے ساتھ اطاعت کر سکتا ہے وہ کارا جیسر کے قلعے میں گیا تھا ہمیں پتہ لگوانا ہوگا کہ وہ کیا جاتا ہے اور اس نے وہاں جا کر کیا وعدہ کیا ہے جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا تب تک ہم اندے ہیں دوسری طرف وصولیس پیترس کو کہتا ہے تم دونوں کو ایک کام کرنا ہوگا جس کے لیے تم پیدا ہوئے ہو اس دنیا میں تمہیں چھوٹا سا درد پرداش کرنا پڑے گا لیکن تمہیں کتنا بڑا شرف ملے گا تم دونوں ہیرو بن جاؤ گے اور یہاں کے لوگ اپنے بچوں کے نام تمہارے نام سے رکھیں گے پیترس کہتا ہے ہمیں کیا کرنا ہوگا جناب وصولیس اسے بیٹھنے کو کہتا ہے وصولیس کہتا ہے میں امیر صدوتین کو کہوں گا اورال بے گناہ ہے لسکارس نے تمہارے ساتھ مل کر گورنل کو قتل کیا تھا لیکن اس نے نام اورال پر لگا دیا تھا اور تم بھی اس بات کا اطراف کرو گے اس کے بعد ساری ذمہ داری سلیبیوں پر آ جائے گی تم تاجر حسن تھے اور اترور تمہیں دیکھتے ہی یقین کر لے گا ہیلینہ بھی تمہیں پچان لے گی کیونکہ اس نے تمہیں دیکھ لیا تھا جب تم نے شائی کافلے پر حملہ کیا تھا اسی لیے وہ بھی اس بات پر یقین کر لے گی پیترس کہتا ہے یہ کافی نہیں ہوگا جناب وہ کوئی ثبوت مانگے گے وصولیس کہتا ہے یاد کرو تاجر حسن پیترس کہتا ہے جب ارترل نے حالی بزار پر حملہ کیا تھا تو میں نے سمن کے تاخانے سے کچھ ضروری کاغذات نکال لیے تھے وصولیس کہتا ہے اب وہ سزا رکھانے کے لیے تم اور وہ کاغذات ہیں اورال کو زندہ رکھنا ہوگا اس کے بعد میں تم دونوں کو بچا لوں گا جیسے میں نے لسکارس کو بچایا تھا پیترس کہتا ہے اس میں مجھے کوئی شک نہیں جناب وصولیس کہتا ہے سادتین کی طرف خط بیجو اور اسے یہاں آنے کی دعوت دو خط میں لکھو کہ ہمیں امن قائم کرنے کے لیے فوراں ملنا ہوگا دوسری طرف سادتین جاویدار قبیل میں موجود تھا اتنے میں ایک جرگگ آدمی آ کر کہتا ہے آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے امیر حضرت یہ میرے لیے شرف کی بات ہے سادتین کہتا ہے او اجار صاحب بیٹھو اجار اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے سادتین کہتا ہے اب میری بات غور سے سنو اجار صاحب اور یہ بات دوسرے جرگے کے آدمیوں کو بھی بتا دینا میرے الفاظ اس قبیلے کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہیں نئے سردار کی امیدوار آپ بنو گے اجار حیران ہو کر کہتا ہے امیر حضرت اور علیار صاحب سادتین کہتا ہے آپ وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں جعویدار قبیلے کا سردار ایک قابل اور وفادار ہونا چاہیے اور یہی چیز میں اور ہماری ریاحست چاہتی ہے اجار کہتا ہے ایسا ہی ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں امیر حضرت پھر سادتین کا ہاتھ چوم کر باہر چلا جاتا ہے اور یہاں اس اپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے اگلے اپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیو چینل آر ایف ایم ٹی وی کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے بتائیں آج کا اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا انشاءاللہ ملتا ہوں اگلے اپیسوڈ میں تب تک اللہ حافظ